اسلام علیکم ویلکم ٹو راکی کا کچن آج آپ کے ساتھ بہت زبادست کچن ٹیپس شیئر کروں گی اور اگر آپ بیٹن کے جی تک ویٹ لوس گھر بیٹے آسانی کے ساتھ کم کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ ایک ایک ڈائیٹ پلین شیئر کروں گی بہت زبادست ٹیپس ہیں آپ ضرور جو ہے وہ اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو اور اگر آپ چینل پر میرے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کا دیجئے گا بیلا ایک آن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر ڈین کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی پہلی ٹیپ کی طرف آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس پین میں آپ نے شامل کر دینا ہے دھنیا جتنا آپ کے پاس خوشک ثابت دھنیا ہے اتنا ہی آپ نے زیرہ لے لینا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے ایک اپ دھنیا ہے تو آپ نے ایک اپ ہی زیرہ لے لینا ہے آپ اپنے حساب سے چیک کر لیجئے گا آج ہم ایک بہت زبدست مسالہ بنا کر رکھیں گے اس مطالعے کو آپ جو ہے وہ مسالر میں ڈالیں سبزی میں ڈالیں یہ اتنا مزیدار اور خوشبودار مسالہ بن کر تیار ہوگا کہ آپ جو ہے اسے استعمال کریں آپ کے کھانوں میں چار چان لگ جائیں گے اسے آپ نے ہلکا سا ڈرائی روست کر لینا ہے اور پھر اسے آپ نے جو ہے وہ پیس لینا ہے اور اس میں جو ہے نا میں نے دالچینی کے دو ٹکڑے بھی ڈالے تھے اور دو موٹی لاچی بھی ڈالی تھی اور پھر اسے میں نے اس طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا اور اسے ٹھنڈا کر کے اب میں اسے نکال لوں گی اسے پیس لیا تھا اور اب اسے میں ایک کنٹینر میں بھر کر رکھوں گی یہ پلکل بھی اقراب نہیں ہوگا ایک سے دو مہینے آپ اسے بڑی آسانی سے ساتھ اپنے کھانوں میں استعمال کریں اچار گوش بنائیں آلو گوش بنائیں یا کوئی بھی سبزی بنائیں بہت زبدرس خوشبو آئے گی سال میں تو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹریپ کی طرف یہاں پر میں پاس بریڈ کی دو سلائٹ ہیں ان کے سائیڈوں سے میں کٹ کر لوں گی اور اس کے اوپر میں لگاؤں گی تھوڑا سا بٹل آج میں ایک بہت زبدرست جو ہے وہ آپ کو ہیلڈی سینویچ کی ریسپی دے رہی ہوں آپ سے جو ہے وہ بریگفرسٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سے جو ہے وہ لنچ ڈینر میں بھی آپ اسے لے سکتے ہیں اگر آپ اپنا 10kg weight loss کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ یہ ڈائٹ ضرور لینی ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کھیرے کے سلائس کٹ کر کے رکھ دینے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سلائس میں نے کٹ کر لیے ہیں اور اب اس سے میں اس طرح سے اس کے اوپر لگا دوں گی اب دونوں جو بریڈ کے سلائس ہیں اسے ہم کور کر لیں گے اور یہ ہمارا سینویچ ہیلڈی سا بن کر تیار ہو چکا ہے اسے کٹ کر لیں یہ بہت ہی مسیدار ہے سینویچ بن جاتا ہے اور یہ ہلکی پھلکی ڈائیٹ بھی بہت زبردست ہے اس سے پیٹ بھر جاتا ہے اور اس سے weight loss بھی بہت ہی سانی سے ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کھیرہ تو weight loss کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور ساتھ میں ہم نے کچھ جو ہے وہ ایپل کے سلائس لے لینا ہے ایپل آپ نے جو ہے وہ آدھا لے لینا ہے اور اسے آپ اپنے lunch میں dinner میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اس ڈائیٹ کو next trip کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں جو ہے وہ money plant کے پودے جو ہے وہ اکثر ہوتے ہیں money plants کے پودے ہو یا پھر اس طرح کے جو پودے جو جن کی جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ اکثر اس طرح کے پودے جو ہے نا ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ بہت اچھے سے growth کرتے ہیں تو moisture جو stick ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کوکوپیٹ لگا ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ نہیں ملتی تو آج ہمیں اس stick کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے کوئی لپڑی کا ٹپڑا لے لینا ہے لپڑی کی آپ نے ایک stick لے لینا ہے اور اسے ہلکا سا مٹی میں دبا دینا ہے اور پھر اس money plant کو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا بان دینا ہے اس طرح سے اسے سہارا دے دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا money plant جو ہے وہ بہت زبردست grow کرے گا آپ اس طرح اسے ایک دفعہ try کر کے دیکھیں اس سے آپ کو بہت زبردست result جو ہے وہ ملیں گی تو چلتے ہیں اپنی next trip کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈال کا پیکٹ ہے اور اکثر ہم جب گروسری وغیرہ لے کر آتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ جتنی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہمیں اتنی جو ہے وہ استعمال کرنی ہوتی ہے اور باقی جو ہے نا وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیکٹ کو cover کر کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں تو دیکھیں میں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈال جو ہے وہ نکال لوں گی مجھے جتنی بنانی ہے میں اتنی ہی نکال لوں گی ابھی میں یہ ڈال جو ہے وہ نکال لی ایک باکس میں اب میں اسے اس طرح سے cover کر کے رکھوں گی cover کر کے جب ہم رکھتے ہیں تو ڈال جو ہے وہ یا تو ہمیں بکری ہوئی ملتی ہے یا پھر جو ہے اس میں کیڑا وغیرہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے یہ خراب ہو جاتی ہے تو آج ہم اسے cover کر کے نہیں رکھیں گے ہم ایک سٹریپٹو لے لیں گے اور اسے جو ہے ہم اس طرح سے fold کر کے اس کے جو ہے اسے pin لگا دیں گے دیکھیں میں نے ایک ہی pin لگائی ہے اور اب اسے میں الٹا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ بالکل بھی نہیں گھرے گی اور بالکل بھی خراب نہیں ہوگی اسی طرح سے آپ بھی اپنے جو باقی کے سمان ہے اسے جو ہے وہ cover کر کے رکھیں اسے آپ کو 100% جو ہے وہ result ملے گا تو یہاں پر ہمیں ایک small سا kitchen gadget بنا کر تیار کریں گے اور اسے جو ہے ہم ویسٹ مصریر کے ساتھ جو ہے بتیار کریں گے آپ نے ایک پلاسٹک کا hanger لے لینا ہے اور گرم چھری کی مدد سے اسے درمیان سے اس طرح سے جو ہے نا وہ cut کر لینا ہے اب اسے جو ہے ہم تھوڑا سے اس کے جو کنارے ہیں اسے تھوڑا سا جو گرم چھریے سے لگا کر اسے جو ہے وہ press کر لیں گے الکا سا تاکہ اس کے جو ہے سائیڈے ہیں وہ ہلکی سی جو ہے وہ جو سیٹ ہو جائیں پھر آپ نے ایک tissue paper کا roll لے لینا ہے تو یہ ہم جو ہے وہ tissue paper organizer جو ہے وہ گھر پر ہی بنا کر تیار کریں گے اس طرح سے آپ نے اس کے اندر اسے لگا دینا ہے اور پھر اسے آپ نے اسے اپنے kitchen میں hang کر لیں تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی amazing سی kitchen tips امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیں پھر ملوں گی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ